سارنکور کے اندر میر چناؤں میں ووٹنگ تو ختم ہو چکی ہے لیکن جس طریقے سے پولنگ بوت پر لمبی لمبی لائنیں لگی رہی اس کو لے گا تمام سوال اٹھ رہے ہیں بسپانی تائم ران مسود ہمارے ساتھ موجود ہیں نیتا جی آج لگاتار ووٹنگ ہوتی رہی لیکن آپ گھر میں بیٹ کر لائیو پر یہ کہتے رہے کہ پرساشن گنڈا گردی کر رہے ہیں ووٹ نہیں ڈلنے دی جا رہے ہیں کیا معاملہ دیکھئے پرساشن نے جس طرح کا کام اس چناؤں میں کیا ہے یہ لوگ تنتر کے لیے بہت خطرناک ہیں اور ایک بہت غلط پریپارٹی ہے کہ آپ اس طرح سے ووٹر کو روکنے کا کام کریں میں سارنپور کے عوام کا سارنپور کی جنتہ کا میرے پاس شبد نہیں ہے کہ کن شبدوں میں شکریہ آدھا کروں میری بہنیں چھے چھے گھنٹے لائن میں لگ کر کھڑی رہی نوجوان دھوپ میں کھڑے رہے اور ووٹ ڈالنے کے لیے ان آتر رہے پولیس ڈنڈے بجا رہی تھی پولیس ڈنڈے بجا کے انہیں بھگا رہی تھی کسی کو راستے میں ہی روک رہی تھی پولیس نے ایسا کام کیا ہے جو کام بی جے پی کے کارے کرتاؤں نے بھی نہیں کیا چونکہ بی جے پی میں شہر کے تمام لوگوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے ووٹ دیا اور ان لوگوں کے لیے جو اپنے گھروں میں بیٹھ گیا اور انہوں نے بی جے پی کو ووٹ نہیں دیا بی جے پی کے تمام سیکٹرز میں پولنگ ڈاؤن کرنے کے لیے میں ان لوگوں کا بھی دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ نے ان لوگوں کی غلط غلط پرمپرا کو آپ لوگوں نے پنپنے نہیں دیا کیونکہ آج کے بعد شاید یہ کوئی دوسرا کوشش نہ کر پائے چوناؤ اتنی تمام گھنڈا گردی کے باوجود ہم لوگ ہم نے پہلے نعرہ دیا تھا ایک لاکھ پار اب کے پچاس ہزار پار ہو جائے گے لیکن چناؤ انشاءاللہ ہم جیت گئے انہوں نے ہمارا ووٹ بہت برباد کیا پولنگ ہمارا اسی پچاسی پرسنٹ پر جانا تھا ریکارڈ پولنگ ہونا تھا لیکن ان کے ڈنڈے نے ان کی گنڈا گردی نے اس سارے چیزوں کے اوپر بریک لگانے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود اللہ کا کرم ہے اوپر والے کا اشور کی خرفہ ہے کہ ہم لوگ سفل ہوں گے اور بہت باری ووٹ سے سفل ہوں گے ایسے کتنی جگہ ہوں گی جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو روکا گیا پرساشنے ڈنڈا چلایا ایسے کتنے بوت ہوں گے سارنپور کے اندر یا ایک دو پر ایسا ہوا ہے اسلامیہ کولیج لائن میں لوگ لگے رہے ہیں ڈنڈے مار کر کے بھگا دیا گیا پولنگ پرسنٹیج مہاں ڈاؤن ہوا اسی لئے پولنگ ڈاؤن رہا ہوا پیتالیس پرسنٹ کے قریب ہاں پول آیا ہے لائن آخر تک لگی رہی اندر نہیں جانے دیا ووٹر آئی ڈی کے اندر سولہ پروف مانگے تھے پانچ ماہ چھے چھے پروف لے کر جا رہے تھے لوگ لیکن نہیں جانے دیا ایون پاسپورٹ کو بھی ڈسکارڈ کر رہے تھے کوئی پاسپورٹ لے کے جا رہا پاسپورٹ سے زیادہ authentic document identification کے لئے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا پاسپورٹ کے سکین کرنے کی ضرورت پاسپورٹ جھوٹا نہیں لہا سکتا کوئی پاسپورٹ جس کے اوپر وزا لگا ہوا ہے جو پاسپورٹ جاری ہوا ہے اس کو کوئی جھوٹا نہیں منا سکتا لیکن majority میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس آدھار کارڈ ہے سب کے پاس تو پاسپورٹ نہیں ہے majority کے لوگ ہیں تو ان کے جو کارڈ جو ہیں سکین نہیں ہوئے آدھار سکینر چل رہا تھا یا نہیں چل رہا تھا یہ تو ان کو پتا ہوگا نا آپ دوبارہ سکینر کر رہے ہیں آپ آپ کا چل رہا یا نہیں چل رہا اس کا کیا بتا ہے سب BJP کی چال تھی BJP نے ایک دن پہلے پریس کانفرنس کر کے یہ بات اٹھائی تھی اور میں نے تب ہی کہا آتا ہے کل ڈراما کریں گے میں نے کل ہی کہا آتا ہے ڈراما کریں گے اور انہوں نے ڈراما کیا انہوں نے ڈراما کیا لیکن سارانپور کے لوگوں نے ان کو سیوگ نہیں کیا سارانپور کے لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں ڈالا میں ان کا دنیواد کرتا ہوں کہ آپ نے غلط پرمپرا کو پڑھنے سے روکنے کا کام کیا یہ بہت غلط چیزیں آج وہ ستہ میں ہیں وہ کرنا ہے کل دوسرا ستہ میں ہوگا وہ کرے گا تو لوگ تنتر بچے گا نہیں ہماری سب سے پہلی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ تنتر کو بچائیں ہم لوگ تنتر کو بچا کے رکھیں اور اس پرکار کی گنڈا گردی کو کسی طرح سے بڑھاوانا دے ایسے کتنے ووٹ آپ کے گھٹ گئے ہوں گے جس طریقے ساتھ پیارے کی لمبی لمبی لائنوں میں لوگ لگے ہوئے تو ان کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا ایسے کتنے ووٹ گھٹ گئے ہوں گے پچاس ہزار سے زیادہ ووٹ میرا پڑھنے نہیں دیا گیا پچاس ہزار سے زیادہ ووٹ اسلامیہ کالیج جی بی ایس انڈسٹریل مسلم گرڈز کالیج لارڈ ماویرہ منڈی سمیتی اور سب سے بڑا سینٹر میرا جو تھا وہ جی بی جین انٹر کالیج آپ نے لائیو دکھایا جی بی جین انٹر کالیج پہلے کام اندر لے لیں گے کچھ لوگوں کو اندر لیا پھر اندر والوں کو بھی لاتی مار کر بھگا دیا تو چار ہزار ووٹ تو آپ کے سامنے ہی گئے سارے چار ہزار ووٹ تو یہ انہوں نے جس طرح سے گنڈا گردی کی ہے یہ گنڈا گردی جنتہ نے ان کا جواب دے دیا جنتہ نے ان کا جواب دے دیا میں سارنپور کا عوام کا دھنیواد کرتا ہوں سارنپور کی جنتہ کا شکریہ کرتا ہوں کہ سارنپور کے لوگوں نے مجھے بھرپور محبت کے ساتھ نوازنے کا کام کیا میرے دلیت بھائیوں نے جس اتصا کے ساتھ ووٹ ڈالنے کا کام کیا یہ اچھا رہا کہ ان کا دلیتوں پر زور نہیں چلا ان کا زور کیول مسلمانوں پر ادھر چلا دلیت بھائیوں کے پولنگ ہائی رہی اور وہ پولنگ اتنی ہو گئی کہ وہ پولنگ ہمارے جیت کا راستہ بلکل صاف کر گئی کیا لگتا ہے کہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں اب یہ ہوئی ہیں تو سماجوادی پارٹی کو کئی معنی نہیں رہے ہیں آپ سارا ووٹ اپنا ہی گنوا رہے ہیں پچاس ہزار ووٹ کیا آپ پہ رکا سماجوادی پارٹی کا نہیں رکا ہوگا کچھ دیکھیں تیرہ تاریخ کو سماجوادی پارٹی کو پتا چل جائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہو وہ کہیں نہیں ہے بیچارے وہ کہیں نہیں ہے وہ ہر بوت پہ دو ڈیجٹ کے اندر رہیں گے وہ تین ڈیجٹ میں بھی نہیں آئیں گے کسی بوت پہ جہاں ان کا بوٹ بینک بتا رہے تھے وہ وہاں ہر بوت پہ دو ڈیجٹ میں رہیں گے تین ڈیجٹ میں بھی نہیں آنے والے عمران مسود جی آج کا سب سے بڑا جو سوال ہے میرا وہ یہ ہے کہ میں بہت سے لوگ کے بیچ آج گیا تو انہوں نے یہی کہا کہاں نیتا جی جو ہیں تو اندر بیٹھے ہیں باہر نکلنا چاہیے تھا تو کیا ڈر عمران مسود کو تھا کہ آج باہر نہیں نکلے نکلتے تو شاید ماہول کچھ اور ہوتا میں جواب دے رہا ہوں میرے اندر بیٹھنے کا سب سے بڑا کارانتہ میرے لوگ میرے باہر نکلتے ہی لوگوں میں جو آکروش تھا وہ بہت تیزی کے ساتھ پنپتا اور پولیس گولی چلاتی میرے بچے بڑھتے میرے لڑکے ٹوٹتے میرے نا نکلنے کے باوجود کس طرح پولیس ان کے ہاتھ پیر توڑ رہی تھی کتنی بہنوں کے لٹ مارا کتنی بہنوں کے ساتھ بتتمیزی کی کتنے نوجوان بچے اٹھا کے لے گئے اگر میں نکل جاتا آکروش ہوتا یہ دنگے کا نام دیتے اور یہ دنگے کے نام میں پورے شہر کو بدنام کرتے یہ شہر کے ساتھ جو کچھ کرنا تھا مجھے سب پتا تھا اور میں نے جو جو مجھے آشنکہ تھی وہ سب میری آشنکہ ہیں سچ ثابت ہوئی بھارتے جنتہ پارٹی کے لوگوں نے جو شہر کے ساتھ کیا ہے وہ بہت خراب کیا ہے اور اس کا پرنام ان کو بھگتنا پڑے گا لوگوں نے پرنام ان کو وٹنا دے کر کے بتا دیا ہے چلے میرے انتیم سوال یہ ہے عمران مسود جی جس طرح سے آپ بول رہے ہیں پچاس ہزار ووٹ گھٹایا گیا اب کیا یہ مانا جائے بس پا جیت رہی ہے کہ بھاجپا جب کاؤنٹنگ والے دن بھی آپ یہی کہیں گے شام کو کی دیکھیں گنڈا گردی ہوئی دو کے بازی ہوئی بھائیہ ایوی ایوی ایم کا کھیل ہے دیکھو ابھی جو ووٹ کی میرے پاس ریکارڈ آئے ہیں جو میرے بوت ہیں اگر میرے بوت میں بھاجپا کے ووٹ نکال دو تو میں کیا کروں گا ایوی ایم کے اندر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا مجھے پتا نہیں میرے پولنگ بوت آپ اٹھا کے دیکھو میرے پولنگ بوت کے اندر آپ جہاں جہاں آپ نے اتنی کوشش کرنے کے باوئے جہاں جہاں آپ نے کوشش کی انہوں نے کوشش کی وہاں وہاں میرا ووٹ پڑا ہے وہاں وہاں میرا ووٹ پڑا ہے اور ایک طرفہ ووٹ پڑا ہے جیت کی خوشی ہے جو دیکھ رہی ہے دیکھیں لوگوں کے چہرے پر جیت کی خوشی ہے لوگ جانتے ہیں کہ جیت گئے لوگ جانتے ہیں جیت گائے کیونکہ کچھ وارڈ ایسے ہیں جن وارڈ کے اوپر ان کی گد درشتی نہیں پڑی یا جو وارڈ نمبر پانچ سڑک دودلی وارڈ نمبر بیس داب کی جناردہ وارڈ نمبر دو رام نگر سماجبادیوں نے ہلپ نہیں کی لسٹ دینے میں ان کے ہاں پر اروپ لگا رہے ہیں نہیں نہیں سماجبادی نہیں تو صرف وہاں پر سماجبادیوں نے کوشش کی جہاں مسلم پاکٹس تھی جہاں پر ہمیں انہیں کو پتا تھا کہ وہ پورے کے پورے ووٹ ہمارے ہیں انہوں نے وہاں ان کی مخبری کی بھومی کامیر ہے اور مخبروں کا علاج سارنپور کی جنتہ نے کر دیا جس کھاتا گھڑی کو بدنام کیا جا رہا تھا اس کھاتا گھڑی میں ایک طرفہ ووٹ پڑا عمران کو اکلیش جی آئے تھے اس کا پر فرق نہیں پڑا گیا پچاس ہزار ووٹ گھٹ گیا اکلیش جی سے تھوڑے ہی نہ گھٹ گیا ان کے ڈنڈے سے کھڑ گیا اکلیش جی سے کھڑتے تو ان کے کینڈی ریٹ کو مل گئے ان کے کینڈی ریٹ کو کتنے ووٹ ملے گی اکلیش جی کو پتا چلے گا میں تو نیتا ہی نہیں ہوں نیتا تو اکلیش جی ہیں وہ جہاں جاتے ہیں چمتکار کرتے ہیں اتر پردیش کی سرکار بنا لی انہوں نے وہ تو جہاں جا رہے چمتکار کر رہے ہیں انہوں نے پورے مسلمانوں کا بے حکوب بنایا اور سارے مسلمان کو پٹنے کے لیے چھوڑ دیا بولتا ہوں مسلمان اکلیش جیادب کو پرداشت نہیں ہوتا بولتا ہوں مسلمان نہیں چاہیے اکلیش جیادب کو اس کو پیر پکڑنے والے مسلمان چاہیے اس سوال آپ کا پوچھا تھا ان سے جو آپ کہتے ہیں مسلمانوں نے آپ کو ووٹ دیا تو وہ مجھے کہہ رہے کہ بی جی پی کا ایجنڈا ہے یہ بی جی پی کا ایجنڈا نہیں ہے آپ بی جی پی کا ایجنڈے پر کام کر رہے ہو آپ سارے پر کیوں آئے تھے آپ کیوں نہیں گئے ان جگہوں پر جہاں آپ کے اچھی فائٹ دے رہے ہوں گے آپ کو جانا چاہیے تھا مجھے ہرانے آئے تھے اس کے علاوہ کوئی جنڈا نہیں تھا بی جی پی کا منطری بولتا رہا تھا بی جی پی کا منطری کہتا رہا تھا ان کا ایجنڈا کیول یہ تھا کہ امران کے ووٹ کارڈو یہ سارے پر کی جنڈا ہے کہ سارے پر کی جنڈا ان کے بہکاوے میں نہیں آئی